اسلام علیکم تو بوئیز آج ہم انشاءاللہ سوچ سٹیٹمنٹ دو سٹیٹمنٹ اور فور سٹیٹمنٹ کے بعد میں پڑھیں گے یہ چپٹر سکس کے اوپر میں آ چکا ہوں لازٹ ٹائم جتنا آپ نے اف ہیلز پڑھ لیا ہے اس کو اتنا ہی ابھی دہنے دیں مطلب جتنا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پروگرامز کروایا ہے اتنا ہی ابھی اس کو روکے رکھیں باقی گرافکس والا جو پوچن ہے اس کو ابھی چھوڑ دیں پہلے سوچ سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں یہ پروگرام میں تین بنا کے رکھے ہیں میں سوچ سٹیٹمنٹ کا پہلے آپ کو سنڈیکس بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ پروگرام سمجھتا ہوں سمجھاتا ہوں اچھا ٹرسٹ می ان تمام لوپس میں سے جو چیز آپ کو سب سے زیادہ آسان لگے گی اور انٹرسٹنگ لگے گی وہ سوچ سٹیٹمنٹ ہوگی ٹرسٹ می آپ اس کی پریکٹس کریں مجھے سوچ سٹیٹمنٹ بہت پسند ہے میں بڑے شوق سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرا پروگرام ہے وہ کسی طرح سے میں اس کو ایجسٹ کروں کہ یہ سوچ سٹیٹمنٹ سے ہی ہو سارے کا سارا لیٹس سے آپ کے پاس کوئی اس طرح کی سیچویشن ہے پروگرام کے اندر کہ آپ نے یوزر سے کچھ انپوٹ کروای ہے اور اس کے اکراؤس آپ نے ڈیفرنٹ آوٹپوٹس دینی ہے جو میں نے اس اے اگزامپل کروای ہے جو میں نے یہاں پر لکھا ہویا ہے وہ یہ ہے کہ یوزر کوئی دن رکھے گا مرضہ فر اگزامپل سیٹڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے تو یہ ایک ڈیٹ سیٹ ہے جو بتائے گی کہ سیٹڈے کو کیمسٹری کا سنڈے کو فیزکس کا اور منڈے کو بائیولوجی کا پیپر ہے رائٹ تو اس کا پہلے سنٹیکس سمجھ لیتے ہیں سوچ کے بعد وہ ایکسپریشن ہوگی اس کے بعد پھر کرلی بریکٹس کے اندر ہمارے پاس کیسز ہوں گے جتنے بھی فر اگزامپل اگر آپ ڈیٹ سیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس سیونڈ ڈیفرنٹ کیسز ہوں گے منڈے ٹیوزڈے ونڈے تھرسڈے فرائیڈے سرڈے سنڈے اور ہر کیس کے اکراوس آپ کے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہوگی اوکی یہ ہے اس کا جنرل سنڈیکس سوچ سٹیٹمنٹ کا ہاں اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر کیس کے بعد اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نیچے ایک بریک سٹیٹمنٹ لگائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کیس ختم ہوگی اس کے بعد اگلا کیس شروع ہوگا اوکی تو دیکھو یہ بھی ایک ڈیفرنٹ طرح سے ایک چھوٹی سی اگزامپلز نے دیئے بل ہمارے والی اگزامپل زیادہ آسان ہے تو سب سے پہلے ہمزہ ٹو نام کی میں نے ایک لازم بنائی اور ایک پرنٹ لکھا وہ آجائے گا ایک لائن لکھ ہوئی آجائے گا کہ یہ مین کلاس کے اندر ہی یہ دیٹ شیٹ بل بی ڈیسپلیٹ اوکی پھر میں نے سکین اوبجیکٹ بنایا اور پھر پرنٹ آئے گا کہ بھئی پریز اینٹر دی آف دی آف دی منت یہ کوئی اور لکھ لیں اینٹر ڈی آف دی منت تو خیر بڑی بات ہوگی پریز انٹر ڈی لیٹسے اور یہ جو ڈی ہے یہ ایک میں سٹرنگ بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے جو اپنی انپوٹ لینی ہے جو سکین لینے وہ اس ڈی کے اندر سیف کرنا ہے سکین ہے نا میرا اوبجیکٹ تو سکین کے ساتھ میں نیکس لائن لگا دی اگر انٹیجر ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ نیکس آئین ٹی لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ سٹرنگ ہے میرے پاس تو میں نے نیکس لائن لگا دی تو اس کو میں ڈی کے اندر سیف کرنا ہوں گا جو کہ میرا سٹرنگ ہوگا اب میرا جو سوچ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا سوچ ڈی یعنی کہ میری ایکسپریشن ہے ڈی ڈی کے اندر اگر یوزر انٹر کرے گا سیٹرڈے تو پھر پرنٹ ہوگا کیمسٹری بریک یہ پہلا کیس ہو گیا اوکے آئی سمجھ پھر اگلا کیس ہے اگر یوزر پرنٹ کرے گا سنڈے تو پھر پرنٹ ہو جائے گا فیزیکس اسی طرح منڈے ٹیوزڈے سب کے بعد میں اینڈ میں میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے اس کو بریک کر دینا ہے اب میں اس کو چلا کر دکھاتا ہوں آپ کو نہیں ملٹیپلکیشن نہیں ہم سٹو ہاں پلیز انٹر دے یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں سنڈے تو یہ مجھے دکھا دے گا فیزیکس اگر میں اس کو دوبارہ چلا ہوں میں اگر لکھ دوں یہاں پہ منڈے تو یہ مجھے دکھا دے گا بائیولوجی اوکے تو اس طرح سے آپ کا یہ جو سوچ سٹیٹمنٹ ہے یہ یوز ہو سکتی ہے یہ بہت آسان ہے لٹرلی بہت آسان ہے آپ نے صرف میں نے تو ایک سٹرنگ ٹائپ لیا ہے آپ کو ان ٹائپ بھی لے سکتے ہیں سوچ سٹیٹمنٹ کی آپ کو بے تہاشا اگزامپلز مل سکتے ہیں ہاں اور بیچ میں میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ایک دو بچوں کو ابدو الہمان نے مجھے ایک ایٹی ایم مشین کا کمانڈ بنا کے دکھایا کورٹ بنا کے دکھایا اور اس کے علاوہ مزمل نے ایک ملٹیپکیشن کا ٹیبل دکھایا اور تھانکس ٹو دیس گائز کیونکہ اب مزمل کا ہی ٹیبل میں دکھاؤں گا جب میں فال لپ پڑھانے لگوں گا تو گوڈ جاپ مزامل ابدالایمان شویب نے ابھی تک نہیں کیا بڑا ای ہوب کہ وہ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں لیکچر بھی سنتے ہیں ظاہر سنتے ہیں تو ان کو پتہ چل رہنا کہ بھائی میں نے کیا بولا یہاں پہ ای ہوب وہ پریکٹس کریں گے باقی بھی پریکٹس کریں گے آپ سب بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ سویس سٹیٹمنٹ کے بعد جو اگلی ہے میرے پاس کنڈیشنل آپریٹر بعد اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہاتی کیونکہ ہمارا فانل اگزام قریب آگیا تو میں زیادہ جلدی جلدی جو مین مین چیزیں وہ آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں اب زیادہ میں آپ کو دو وائل کے بارے میں بتا رہا بلکہ پہلے فال کے بارے میں بتا رہا ہوں جب فال سٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو پھر دو وائل آپ کو سمجھ آ جائے گی خود دے یہ ہے جی آپ کے پاس مزمل کا بنایا ہوا ملٹیپلیکیشن ٹیبل میں نے اس کو یہاں پہ انسرٹ کیا اب زیادہ سمجھو سب سے پہلے انٹیجر ٹائپ آئی اور نمبر دو انٹیجرز ہیں میرے پاس ایک آئی ہے اور دوسر نمبر ہے اور سکین بنایا یوزر سے کہا کہ بھائی جن کس نمبر کا ملٹیپلیکیشن ٹیبل ہے اور پھر اس کو میں نے سکین کو سیو کیا نمبر کے اندر اور یہاں پہ نیکسٹ انٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس نمبر یہ انٹیجر ٹائپ ہے اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کے بعد کیا کیا ہے فور لپ فور کے بعد کیا ہے یہاں پہ لپ ہے کہ پہلے ای جو ہے نا ون ہے اور ای لیس دن ایکول ٹو ٹین یعنی کہ ون سے لے کے ٹین تک ای پلس 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 ای پلس پلس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انیشل پوائنٹ ہے یہ فائنل پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایک پلس ہوتا چلا جائے گا آئی سمجھ پہلے آئی تھا ون اس کے بعد آئی ہو جائے گا ٹو اس کے بعد آئی ہو جائے گا ٹری آئی فور فائف سکس انٹیل کہاں تک لیس دن اینڈ ایکول ٹین یعنی کہ یہ پہلے ون کے بعد ٹو ٹری فور فائف سکس سیمان ایٹ نائن ٹین تک آئی آپ کا بنتا چلا جائے گا پھر کیا ہوگا اب ہر آئی کی سٹیٹمنٹ کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوگی فارلوپ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر آئی کی سٹیٹمنٹ کے لیے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ایکزیکیوٹ ہوگی اب یہ سٹیٹمنٹ کس سنے ایکزیکیوٹ ہوگی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے نمبر کیا ہے جو یوزر انٹر کرے گا فر ایکزمپل میں کہتا ہوں کہ مجھے 5 کٹیبل جائے تو میں نمبر کی جگہ انٹر کر دوں گا 5 5 کے بعد کونکرٹینیشن اپریٹر اور یہ سٹیٹمنٹ آجائے گا یعنی کہ 5 کے بعد لکھو آجائے گا یہ سٹیٹمنٹ اس کے بعد دوبارہ کونکرٹینیشن اپریٹر سٹیٹمنٹ کے بعد جو ایکی ویلی ہوگی اس لپ کے اندر وہ لکھوئی آجائے گی پھر کونکرٹینیشن اپریٹر کونکٹینیشن اپریٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ جوڑ کے لکھوئے نظرائیں گے ایہوپ کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی پھر is equal to یعنی کہ جس طرح ہم لوگ لکھتے تھے 5 1's are 5 5 2's are 10 5 3's are 15 تو یہ 5 سٹریک 1 is equal to 5 ملٹیپلاہ بار 1 اوکے 5 سٹریک 2 کیونکہ اگلی لوب کے اندر i کی ویلی ہو جائے گی 2 5 سٹریک 2 2 is equal to 5 ملٹیپلاہ بار 2 5 سٹریک 3 is equal to 5 ملٹیپلاہ بار 3 اوکے اس کو مجھے چلاتا ہوں پلیز انٹر نمبر تو پرنٹ ملٹیپلکیشن ٹیبل میں نے 5 کی بات کیتے تو 5 ہی میں انٹر کر دیتا ہوں اب دیکھو 5 سٹریک 1 is equal to 5 5 سٹریک 2 is equal to 10 اور یہ کب تک چلتا رہے گا جب تک آپ کی یہ فارلوپ ویلیڈ رہے گی right i پہلے وانتا اس کے مطابق i کے اندر ایک ایک نمبر ایڈ ہوتا چلا جائے گا جب تک یہ 10 یا اس سے کم نہیں رہتا یہ لوپ چلتی رہے گی جب یہ 11 ہو جائے گا تو پھر یہ لوپ چلنا بند ہو جائے گی آئی سمجھ تو اس سان سے آپ ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر یہی کام کوئی سٹورنٹ ڈو وائل لوپ کے ذریعے کر دے گا ڈو وائل لوپ کیا چیز ہے ڈو وائل لوپ یہ ہے کہ اوپر آپ نے انیشل ویلیو دے دی آئی کی یہاں پہ آپ نے لکھ دیا کہ کوئی لائن پرنٹ کرنی ہے ویلیو آف آئی از آئی یہ میں نے ابھی اپنی طرف سے بنا دیا یہ پروگرام چوٹا سا سلائیڈ میں ایکزامپل نہیں دی میں نے آپ کو ایکزامپل کروئی ہے آپ نے اسی سے ہی کرنا ہے تو اینیویز پہلے ایک انیشل ویلیو آئی کی آگئی اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو جب تک یہ ہے رائٹ میں دوبارہ بتا رہتا ہوں ڈو وائل دیس یعنی کہ یہ کام کرو جب تک یہ کام ہے مطلب جب تک یہ کنڈیشن ویلیڈ ہے تو اس نے کرنا کیا ہے اس نے پرنٹ کرنا ہے دی ویلیو آف آئی از دس اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایک اس کے اندر ایڈ کرتا چلا جائے گا اوکے اور کہاں تک کرے گا جب تک آئی کی ویلیو ٹین سے ٹین کے برابر یا اس سے کم رہے گی اوکے اب آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں یہی جو لائن ہے یہ والی تھوڑی بہت کچھ چینجز کے ساتھ آپ یہی لائن یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ ہیٹ ملٹیپلیکیشن والا جو ٹیبل ہے یہ ڈو وال کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں رائٹ اب میں اس کو زیادہ رن کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے دیکھو ویلیو آف آئی اس پہلی کنڈیشن کے اندر تھا ون پھر ہو گیا ٹو کیونکہ آئی پلس پلس ہوتا جا رہا ہے انٹیل کب تک ٹین تک رائٹ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو لوب کا کونسیپٹ ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ فال لوب یہ ڈو وال لوب یہ لوب دونوں تقریباً سیم ہی ہیں اس کے علاوہ یہ جو سوچ سٹیٹمنٹ ہے یہ تو میری فیورٹ ہے اس کے لئے آپ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان فیکٹ جو اب آپ کا اگلا کوئیز ہوگا اس کے اندر دو تین کوسٹنز ہوں گے سوچ سٹیٹمنٹ کا کوسٹن بھی ہوگا ڈو وال کا بھی ہوگا فال لوب کا بھی ہوگا اس کے علاوہ ایک ایرے کا بھی ہوگا اب آپ کا ایک ہی لیکچر ہے جو اسی ویکنڈ ہی میں اپلوڈ کر دوں گا مجھے پتہ ہے نیکس ٹویٹ کا اپلوڈ کے ایک سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اسی ویکنڈ ہی میں اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگ اسے بھی دیکھ لیجے گا اور میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میرا پیپر ہے وہ آشورہ کے بعد ہی ہو تاکہ آپ لوگ مین وائل آشورہ میں اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ اس کی پریکٹس کر دیں اگر چھوٹیاں ہوتی ہیں ویکنڈ تو ہوگا اسی ویسے اسے دینے تو میری یہی کوشش ہے آگے دیکھیں کپ ڈیٹ شیٹ بنتی ہے بائی دہوے آپ لوگ کا جو اگزیم ہوگا وہ ہوں گی لوپس لوپس میں کیا ہے ڈو وائل فال لوب سوچ سٹیٹمنٹ ایف ایلس یہ تو ہوگئی نا لوپس کے بارے میں لوپس اینڈ کنڈیشنل لوپس اس کے علاوہ ایک ایریز کا آپ کا ایک لیکچر ہوتا ہے ایریز بڑے مزے کی چیز ہے بہت آسان چیز ہے تو آپ نے انشاءاللہ میں وہاں پہ ختم کر دوں گا اس لے بس پھر میری کوشش تو یہی ہوگی کہ آن لائن آپ کا نا لوں آپ کو یونیورسٹی بلا کے وہیں پہ ہی آپ کا وائلہ لوں اور سب زیادہ ویٹے جو ہوگی وہ وائلہ کی ہوگی کیونکہ میں بالکل یہ آن لائن اگزیم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا لیکن ہماری مجبوری ہے آپ کو پتہ ہے پڑھانا بھی ہے لینا بھی ہے تو میں پڑھاؤں گا بھی سہی لوں گا بھی سہی اگزیم لیکن ساتھ میں وائلہ ضرور لوں گا کیونکہ مجھے اس میں مزہ بلکل بھی نہیں آتا تو انشاءاللہ تھینکیو سو مچ سی او دین موسیقی